Dear students we have to discuss about the outdoor learning for sustainable development پہلی بات تو یہ ہے کہ outdoor learning کیا ہے Outdoor learning یہ ہے کہ آپ اپنی کلاس کا یا اپنے سکول کا کوئی ایسا پروگرام ارینج کریں کہ جہاں پر اپنے سکول کی انوائرمنٹ سے باہر کسی انوائرمنٹ پہ جا سکے اور وہاں پر پریکٹیکل نالج بچوں کو دے سکیں اس کی چند ایک اگزامپلز میں آپ سے پہلے شیئر کرنا چاہوں گا اس کے بعد پھر ہم اس کو پر بات کریں گے آپ نے چھوٹے بچوں سے بات صورت کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ نے کلاس کے روم کے اندر ریلوے سٹیشن پڑھایا اگر ان کا ریلوے سٹیشن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے تو دے ہم نو آئیڈیا آپ نے ان کو پوسٹ آفیس کے بارے میں پڑھایا اور اگر انہوں نے کبھی پوسٹ آفیس نہیں دیکھا تو انہوں نے فلسفیکلی تو اس کا آئیڈیا ان کے اندر جنیٹ ہو گیا لیکن پریکٹیکلی ان کو نہیں پتا کلائمنگ کی بات کر رہتے ہیں پہاڑوں پہ چڑنا آئیکنگ یہ تمام وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو چاہے ہمارے پاس چھوٹے بچے ہوں اسی ایکی بات ہو آپ پریمری ایڈیوکیشن کی بات کریں سکول ایڈیوکیشن کی بات کریں کالج کی بات کریں یا یونیورسٹی کی بات کریں تو ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمارا لرننگ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لرننگ آؤٹکمز کو اس طرح ارینج کریں کہ ہم پریکٹیکلی وہ چیزیں نہ صرف سٹوڈنٹ کو دکھائیں دکھانے کے بعد اس کو پرفارم ہوتا وہ دیکھیں ویسٹرن کنٹی کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی ایکٹیوٹیز ارینج کی جاتی ہیں اور وہ ارینج کی آگ کی جاتی ہیں کہ آرنیزیشن انسیچوشن ارینج کرتا ہے کہ آج کے دن ہم نے بچوں کو ریلویسٹیشن لے کے جانے ہیں اور ان کو یہ نالج دینا ہے کہ آپ نے ٹکٹ کیسے خرید کرنی ہے لائن میں کیسے کھڑے ہونا ہے ٹکٹ کیسے خرید کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کس طریقے سے پلیٹ فارم کو جو ہے آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے کہ مجھے کس پلیٹ فارم پہ جانا ہے وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے پھر کس انداز میں کھڑے ہونا ہے پھر ٹرین پہ کیسے بیٹھ رہے ہیں اور جب آپ کا مطلوبہ سٹیشن آ جائے گا جہاں پہ آپ اترنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کیا پراؤسس کرنا ہے اب دیکھیں اس کے دو طریقہ کار ہیں ایک پرسیجر تو یہ ہے کہ میں نے فلسفیکلی یا تھرورٹیکلی بچوں کو سمجھا دیا اور بچوں نے سمجھ لیا دوسرا طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ میں پریکٹیکلی ان بچوں کو وہاں سے لے کر گیا اسٹیشن پہ گیا وہاں پہ وہ پروسس کیا پروسس کرنے کے بعد اس پروسس میں ان کو انوالو کیا انوالو کرنے کے بعد ان کی جو لرننگ ہوئی اس کے بعد میں نے واپس آ کے ان کو ایویلویٹ کیا اور پھر ہم نے کیسے ان کو ایویلویٹ کیا کہ آپ نے ہر بچے سے کہا کہ آج جو آپ نے پریکٹیکل ایکسپیرینس کیا ہے آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں اور اس سے ہماری جو صرف لرننگ فلسفیکل لرننگ تھی وہ کنورٹ ہو گئی ہے پریکٹس کے اندر وہ کنورٹ ہو گئی ہے ایکسپیرینس کے اندر موسیقی موسیقی موسیقی